نفسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور وہ خبر شہر بازار کے دھڑام ہونے کے سنامی شہر بازار میں آ چکی ہے کیونکہ چین میں آئی مندی کی وجہ سے شہر بازار میں بھاری گراوٹ درچ کی گئی ہے بازار کھلتے ہی سین سکس میں قریب ایک ہزار انکوں کی گراوٹ آئی ہے نفتی میں بھی تین سو انگرڑ کر آٹھ ہزار کے نیچے چلا گیا چینی مندی کا اثر پورے ایشیای بازار پر پڑ رہا ہے تو شکروار کو امریکی بازاروں میں آئی بھاری گراوٹ اور آج ایشیای بازاروں میں آہاہاکار کے بعد گھریلو بازار میں کوہرام مچ گیا ہے شروعاتی کاروبار میں سین سکس ایک ہزار انکہ گرا ہے نفتی آٹھ سو کے نیچے آ گئی ہے شروعاتی کاروبار میں سین سکس نے چھبیس ہزار تین سو ساٹھ تک کا نشلہ اس ترچھویا تو نفتی نے سات ہزار نو سو نبے کا گوتا لگایا سین سکس اور نفتی میں ساڑھے تین ساڑھے تین فیصدی کی گراوٹ درج کی گئی ہے جو کہ سب سے بڑی ایک ڈالر کی قیمت چھیاسٹ روپے باون پیسے اس وقت یعنی کی روپیا بے حد بے حد کمزور یہاں پر ہوا ہے بھارتی ایش شیئر بازار میں یہ گراوٹ ویدیشی شیئر بازاروں میں ہو رہی گراوٹ کے چلتے ہوئی ہے ویرینڈر سنگھ گراوٹ ہمارے سموات داتا سیدھے موبی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویرینڈر ابھی تک کی یہ سب سے بڑی گراوٹ کتنا برا اثر اس گراوٹ کا ہماری ارچوہستہ پر پڑے گا بھی پڑے گا سرڑوں روپے ایک کچھ ہی پل میں نقصان ہو گیا ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں ساپس وقت میں جیسے ہی شیئر بازار نے اپنی اوکننگ کی آج ہفتے کا پہلا دن ہے شیئر بازار کا جو ایک شوواتی سیشن ہوتا ہے اسی میں نو سو چالیس انکو کی گراوٹ تجھ ہوئی اس کے بعد ایک پل کے لیے ہزار انکو کی گراوٹ کی چھوٹر میچے آ گیا لیکن ہزار انکو کی گراوٹ سے پڑوں روپے ایک ساتھ پانی میں پہ جائے ہمیں کہہ سکتے ہیں نیوشک کے اور جتے بھی ہمیں شیئر بازار ویشتر سے ابھی بات کی ہیں آن کامرا بھی بات کی انہوں نے یہ ہی کہا ہے آج پورا دن یہ ہی اُتھل پتل چلتی رہے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوپیر میں یوروپین مارکٹ کھولے گا وہ سکتا ہے کہ یہ گراوٹ کچھ کم ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گراوٹ کچھ اور بھی بڑھ جائے لیکن اوورال آج کے لیے سلاک منڈے راہ ثابت ہوا ہے شیئر بازار پی ویریندر میڈ کیپ اور سمال کیپ شیئرز میں زبردست گراوٹ آئی ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور دونوں کو دیکھا جی جی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے ویریندر آپ سے کہ میڈ کیپ اور سمال کیپ میں اگر یہ گراوٹ ہے اگر انہیں نقصان ہوا ہے تو عام آدمی جو کی زہادہ رہے میں انویسٹ کرتا ہے اس کو کتنا بڑا جھٹکا ہے بلکہ میں ہی کہوں گا میں خود ڈیلنگ روم میں دیکھ کے آیا ہوں تقریباً آپ کے سکرین پر جتنی بھی کمپنیوں کے نام دکھ رہے ہیں اس میں سب ہی کمپنی لال اکشہ میں دیکھ رہے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں ایک نومنی ایک تحاوت ہے ویریندر روپنا پڑے گا آپ کو ربنام راجان اس وقت بول رہا ہے سیدھے لیے چلتے ہیں جو سنا سورین کہ ایک نومنگ روٹھ is still below levels that the country is capable of second while consumer price inflation has moderated inflation expectations amongst the public are still high creating a gap between the real rates that the savers in your banks expect and the rates that corporations think they pay third stressed assets in the financial system continue to be high which holds back growth and new lending even while dampening bank incentives to cut base rates so therefore our short-term priorities the short-term priorities of the reserve bank are very clear we need to have by bringing down inflation in line with the proposed glide path thus creating room for the monetary easing that dr suri desires and i think much of industry desires and second we have to work with the government and banks on speeding up the resolution of distress projects and cleaning up bank balance sheets so banks are capable of lending in a big way again to the major projects that the country is embarking on let me start first with inflation now of course i'm sure that many of you these cameras don't want to hear me talk about the theory of inflation they want me to say what i'm going to do next on policy so for that i think the best summary is still our last policy statement from which i quote and i quote significant uncertainty will be resolved in the coming months including the likely persistence of recent inflationary pressures the full monsoon outturn as well as possible federal reserve actions as the reserve bank awaits greater transmission of its front loaded past actions it will monitor developments for emerging room for more accommodation rb ii کے گورنر رگرام راجن کہتے ہیں کہ شہر بازار گرفتار پر ہماری نظر ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ویشوک گراوٹ کی وجہ سے بھارتی شہر بازار پر یہ اثر پڑا ہے اور گناہ